جائن دوستو پاکستانی گرہ منطری نے اپنے ہی دیش کا پردہ فاش کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اسلام آواد میں رہتے ہیں تالیبان نیتاؤں کے پریوار افغانستان میں بھرتی انساء کے بیچ پاکستان کے بڑھ بولے گرہ منطری شیخ رشید نے قبول کیا ہے کہ راجدانی اسلام آواد ساہیت ان کے دیش میں افغان تالیبان پریوار رہتے ہیں شیخ رشید نے یہ بھی قبول کیا ہے کہ تالیبان کا علاج پاکستانی اسپیال میں ہوتا ہے افغانستانی نیوز چینل ٹولو نیوز کے مطابعت ان کا یہ بیان ایسے سمیمہ آیا ہے جب یودگرس دیش میں امریکی سینک کی واپسی کی سمیسی میں نجدی کا رہی ہے تالیبان کے حملے کے قارن پیشلے کچھ ہفتوں میں افغانستان میں جبردست ہنسا ہو رہی ہے پاکستان پر تالیبان کی مدد کرنے اور اسے اپنے فائدے کے لیے پروکسی کے طور پر استعمال کرنے کا عروب لگتا رہا ہے اور وہ اس سے لگاتا اور انکار کرتا رہا ہے پچھلے ہفتے امریکہ کے پروک این ایسے نے کہا تھا پاکستان سیدھے طور پر تالیبان کی مدد کرتا ہے تاکہ افغانستان کی استیتی قراب ہو سکے پاکستانی ویدیش منتری شاہاں محمود کرویشی نے اس مہینے کی شروعات میں پاکستان میں تالیبان کے سلکشت ٹھکانوں کی موجودگی سے انکار کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آتنگوادی سموک اینیتہ افغانستان میں ہیں اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان میں ایسے سنگٹونوں کے استیتف سے انکار کر دیا تھا اور کہا کہ وہ دشکوں سے یہ باتیں سن رہے ہیں لیکن ٹولو نیوز سے بات کرتے ہوئے شاہاں محمود کرویشی نے تالیبان کا بچاف کیا تھا اور کہا تھا افغانستان کی استطیق کے لیے صرف تالیبانی جمعہ دار نہیں ہیں ٹولو نیوز کو دیئے انٹرویو میں شاہاں محمود کرویشی نے افغانستان میں ہنسا پر تالیبان کا بچاف کیا تھا اس کے لیے انہوں نے ایس آئیس کو جمعہ دار ٹھہرہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان میں ہنسا کے لیے تالیبان کو جمعہ دار ٹھہرانا شاہی نہیں ہوگا افغانستان کے اندر ایس آئیس جیسی طاقتیں موجود ہیں وہ اپنے سوارت کے آگے کچھ بھی نہیں دیکھ پاتی ہے کیا پاکستان تالیبان کو فنڈ دیتا ہے اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ اس سے باہر نکلو اگر آپ اس میں فسے رہو گے تو آپ جہاں دور نہیں جا پاؤ گے جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ پاکستان یوٹن لینے میں